بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس قبرستان کے اندر پہنچ چکے ہیں تو چلیں آپ کو اندر سے پورے قبرستان کا ویو کراتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی صفائی اور دیکھ بال سے رکھا گیا ہے اور ماشاءاللہ ادھر بہت ہی خوبصورت پودے بھی لگائے گئے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم حاجی صادق کی قبر پر موجود ہیں جو کہ اس پورے قبرستان کے دنیاوی مالک تھے اس قبرستان کا مکمل ہونے سے پہلے وہ اس دنیا سے چل بسے تو ان کے کام کو آگے برایا ان کے بیٹے حاجی محمد فازل صاحب نے ان کا یہ قبرستان بنانے کا مقصد تھا کہ کوئی بیرہ گزر شخص جس کا کوئی بارث نہ ہو وہ اس کو ادھر دفن کر سکتا ہے اور اس قبرستان کی ایک یہ حاصیت ہے کہ اگر کوئی بھی غریب شخص قبر کا حرچہ نہ کر سکے تو وہ حاجی فازل صاحب خود اپنے جیب سے کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں پورا قبرستان ہر عید یا کوئی حاصل ایونٹ پر یہاں پر لوگ دور دور سے آتے ہیں اور اس قبرستان کے مالی کا حاجی صادق مرہوم سے محبت کا کچھ ہی اظہار پھولوں کے ساتھ ان کا نام لکھا گیا ہے اور یہاں کے جو مالی ہیں ان کو کسی کو بھی انٹرویو دینے کی اجازت نہیں ہے پہلے بھی کافی میڈیا والے ان کے پاس انٹرویو کے لیے آ چکے ہیں موسیقی 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 یا پورا بیو کرنے تو دوستوں جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو عجی محمد صادق مرحوم کا قبرستان دکھایا اور یہ راجدانی کا ایک گورنمنٹ سکول بھی ان کے نام پر موجود ہے وہ ایک بہت ہی اچھے حلاق اور غریبوں کی مدد کرنے والے شخص تھے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلام کام اتا فرمائیں آمین تو دوستوں اب ہم موجود ہیں کیسی جگہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں انچے انچے بہار اور کتنا خوبصورت ویو ہے اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ فی مان اللہ موسیقی 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 موسیقی